سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بل کا آئیکن دبائیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں سے اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں اے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست باتیں کہو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتعاد کی اسے ہی اصل کامیابی حاصل ہوئی مومن کو اپنی حرکات و سکانات سفر و حضر سلوک و افعال اور تمام حالات میں اپنے خالق و مولا سبحانہو سے بے نیازی نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہی اس کے لیے مدد بھروسہ اور اس کا مطلوب ہے ربانی بندہ اللہ کا یقین رکھنے والا عبادت گزار اور اللہ جلہ وعالہ کے لیے متوازے اور خوشو اختیار کرنے والا ہوتا ہے اسی وجہ سے جب بھی بندے کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ کی اتعاد کرنے والا ہوتا ہے تو اسے راستے کی رہنمائی کی جاتی ہے راہیابی کو اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے اس کی عظیمت مضبوط ہوتی ہے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے دین میں اس کی پختگی مضبوط ہوتی ہے یہ اللہ کے نبی حود علیہ السلام ہیں اپنی قوم کو رہنمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگو تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو اللہ کے فرمان وَيَزِدْكُمْ قُوَةً اَلَى قُوَتِكُمْ کے مطابق وہ لوگوں میں سب سے قوی ترین تھے اسی لئے انہوں نے کہا اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہیں تو ان سے وعدہ فرمایا گیا کہ اگر وہ ایمان لائے تو ان کی طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے گا اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ گناہوں سے مکمل طور پر الگ ہو کر استغفار کرنا شادابی بڑھوتری کسرت رزق اور غلب و قوت میں اضافے کا سبب ہے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اس صفت یعنی استغفار سے متصف ہوا اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو آسان بنا دیتا ہے اس کے معاملے کو سہل کر دیتا ہے اور اس کی شان و قوت کی حفاظت کرتا ہے جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے ایک خادم مانگا تو آپ نے انہیں اور ان کے شوہر علی کو یہ ہدایت یہ کہہ کر ہدایت دی کیا میں تم دونوں کو اس خیر سے بہتر کی رہنمائی نہ کر دوں جو تم دونوں نے مانگی ہے جب تم سونے جاؤ یا بستر پر پناہ لو تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر کہو یہ تم دونوں کے لئے خادم سے بہتر ہے اسے بخالی نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اس بات کی رہنمائی فرمائی کہ اللہ کا ذکر بدنوں کو قوت عطا کرتا ہے یہ جو ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے سبب بدنوں کو طاقت ملتی ہے تو وہ خادم کی قدرت سے زیادے خدمت انجام دینے پر قادر ہوتا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا نبی کے فرمان کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر کی رہنمائی نہ کر دوں جو تم دونوں نے مانگا ہے سے یہ مستمبت ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر کو لازم پکرتا ہے اسے اس قوت سے زیادے بری قوت دی جاتی ہے جو اس کے لئے خادم کام میں لاتا ہے یہ معاملات اس پر آسان کر دیے جاتے ہیں اس طور پر کہ اس کا اپنے معاملات کو انجام دینا زیادے سہل ہو جاتا ہے اس بات سے کہ انہیں خادم انجام دو مسلمانوں یقیناً اللہ کے ولیوں نے اس حقیقت کو سمجھا اور انہیں یقین تھا کہ ان کا اللہ کا ذکر کرنا ہی ان کی قوت ہے اور یہ کہ ان کی روحیں ان کے جسموں سے زیادے غزہ کی ضرورت مند ہیں بلکہ وہ مادہ جس سے ان کے بدن قوت حاصل کرتے ہیں وہی ان کی روحوں کا توشہ ہے چنانچہ ان کے دل اللہ کی طرف معلق رہتے ہیں ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہیں صحیح مسلم میں جابر بن سمرہ کی روایت میں آیا ہے اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھتے تو اس وقت تک بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح تلو ہو جائے ابو ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم کا یہ فعل نماز فجر کی جگہ کو طلوع شمس تک ذکر اور دعا کے لیے لازم پکڑنے کے مستحب ہونے پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ یہ وقت وہ ہے جس میں نماز عدا نہیں کی جاتی ایسی نماز کے بعد کا وقت ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں دن کے عامال ابھی شروع نہیں ہوئے ہوتے ہیں ایسی حالت میں ذکر و دعا ایسے وقت میں ہوتا ہے جب دل خالی ہوتا ہے اور شعور حاضر ہوتا ہے ایسے وقت میں دعا کی قبولیت اور اذکار کے سنے جانے کی امید کی جاتی ہے ولید بن مسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے اوزائی کو دیکھا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج دلو ہو جاتا ہے وہ ہمیں سلف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ان کا طریقہ تھا جب سورج دلو ہوتا تو ان میں سے باز باز کے پاس جاتے وہ اللہ کے ذکر اور تفقق في الدین کے سلسلے میں تفصیلی بات کرتے ابن القیم رحمہ اللہ اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں میں ان کے پاس ایک مرتبہ پہنچا آپ نے فجر کی نماز ادا کی پھر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے نصف نہار تک بیٹھے رہے پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ میرا ناشتہ ہے اگر میں اسے نہ لوں تو میری قوت زائل ہو جائے یا اس سے قریب قریب کوئی بات کہی جو شخص اس طرح کے عمل کا عادی ہے اسے دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے دن کی شروعات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور مولا سبحانہو کے سامنے تعبیداری و خضو اور رغبت و امید کے ساتھ جھکا رہ کر کرتا ہے تو اس کا سارا دن کیسا ہوگا اس کا نشات اور اس کی حالت کیسی ہوگی یقینا یہ بات پتا چل گئی کہ ذکر قلب و بدن کو قوت عطا کرتی ہے اور تمہیں کیا پتا کہ اس ذکر کی حیثیت کیسی ہوگی جس میں بندہ قولی اور بدنی دونوں ذکر کو جمع کر لے جیسے رات کی نماز اس میں دو ذکر جمع ہیں بلکہ اس میں بہت سارے اذکار جمع ہیں قرآن کریم دعائیں اللہ کی تعظیم یہ تمام امور یقیناً بندے کی بدنی و معنوی قوت میں اضافہ کرتے ہیں اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ آپ قیام اللیل کے حریث رہتے تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی رات میں قیام کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدم سوج جاتے تھے تو عائشہ نے کہا آپ یہ سب کیوں کرتے ہیں اے اللہ کے رسول حالانکہ اللہ تعالی نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیا ہے تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں متفق علیہ یہ عبادت روح کو غصہ نفس کو قوت اور ارادے کو تربیت فراہم کرتی ہے تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم ان چیزوں پر صبر کریں مسئیبتوں اور مشکلات میں سے جن کا آپ اللہ کے راستے میں سامنا کرتے تھے اور جن آزمائشوں اور عذیتوں کا آپ شکار ہوتے تھے چنانچہ آپ دشمن کی چال ناکام کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے آپ اپنے پروردگار کی تصویح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں یعنی اللہ پر توقل کریں جو آپ کا خالق ہے کیونکہ وہ آپ کے لئے کافی ہے اور ان پر تیری مدد کرنے والا ہے اللہ کے ذکر اس کی حمد و تصویح اور عبادت جو نماز ہے اس میں مشغول رہیں اسی لئے اللہ نے فرمایا اللہ کا ارشاد ہے آپ اپنے پروردگار کی تصویح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز پڑھتے نماز کسی بھی معاملے پر ثابت قدمی عطا کرنے میں سب سے بڑی معاوین میں سے ہے اللہ نے فرمایا جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھئے اور نماز قائم کریں یقیناً نماز بحیائی اور برائی سے روکتی ہے بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی کے ذریعے دی جانے والی تسلی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں عبادت کی قوت کے سلسلے میں اپنے نیک بندہ اور چونیدہ نبی دعوت علیہ السلام کی مثال بیان کی ارشاد ربانی ہے آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے دعوت علیہ السلام کو یاد کریں جو بری قوت والا تھا یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا سعادی رحمہ اللہ کہتے ہیں دعوت علیہ السلام کے قصے میں فائدے اور حکمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی طاعت میں جس قوت کو پسند کرتا اور اس کی حمد کرتا ہے وہ قلب و بدن کی طاقت ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے طاعت اس کے حسن اور اس کی کسرت کے جو اثرات حاصل ہوتے ہیں وہ کمزوری اور عدم قوت کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتے ہیں بندے کو چاہیے کہ وہ اس کے اسباب کو اختیار کرے سستی قوہ میں خلل ڈالنے اور نفس کو کمزور کرنے والی بیکاری کی طرف مائل نہ ہو آپ نے رب سے رشتے کو مضبوط کرنے کے ابواب میں سے ایک پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے وسائل متنوع ہیں صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار روزہ رکھنے سے مانا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا آپ تو لگاتار روزہ رکھتے ہیں اے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون میری طرح ہے میں رات گزارتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلاتا اور پیلاتا ہے یعنی اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا اس کے مشاہدات پر غور کرنا اس کے معارف سے غزہ حاصل کرنا اس کی محبت سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا اس کے مناجات اور اس کی طرف متوجہ ہونے میں غرق رہنا مجھے کھانے پینے سے غافل رکھتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں بسا اوقات یہ غزہ جسموں کی غزہ سے زیادہ عظیم ہوتی ہے جس کے پاس ادنا ذوق و تجربہ بھی ہے وہ قلب و روح کی غزہ کے ذریعے بہت سارے جسمانی غزہ سے جسم کے بینیاز ہونے کو جانتا ہے خاص طور پر وہ شخص جو اپنے مطلوب کو پا کر فرہاں و شادہ ہوں جس کی آنکھ اس کے محبوب کے ذریعے ٹھنڈھی ہوئی اللہ کے بندوں ذکر عبادتوں کا میعار اور مومن کے لیے آسان ترین ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسے زیادے سے زیادے انجام دے ارشاد ربانی ہے اے مومنوں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادے ذکر کیا کرو ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر تہدید و تعین کے رکھا ہے تاکہ بندے کے لیے اس میں سہولت ہو اور اس میں عزمی عزیم عجر ہو مسلمانوں یقیناً دل کے لیے غزہ ہے واجب ہے کہ وہ اس سے غزہ حاصل کرے تاکہ وہ قوی رہے قلب کی غزہ ایمان باللہ تعالیٰ اور عمل صالح ہے جس قدر بندہ اسے انجام دے گا اسی کے بقدر اس کے دل میں قوت اور حق پر ثابت قدمی ہوگی یقیناً حقیقی زندگی دل کی زندگی ہے دل کی زندگی کامل نہیں ہوتی ہے مگر ان چیزوں پر عمل کر کے جو اللہ تعالیٰ کو رازی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے زندے اور مردے کی طرح ہے اسے بخاری نے رفایت کیا ہے دل جب تک اللہ تعالیٰ سے ملا رہے اس کی طرف رجوع کرے اسے ایسی غزہ اور نعمت حاصل ہوتی ہے جس کا دل میں خیال بھی نہیں آیا ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے انسان راحت قلب دل کی درستگی اور انشراح صدر نہیں پاتا ہے مگر اللہ کی اطاعت میں یہ عبادتیں اور قربتیں جنہیں بندہ انجام دیتا ہے اللہ کے حکم سے ان کا کام یہ ہے کہ وہ اطمینان عطا کریں سبر و ثابت قدمی فراہم کریں غموں کا اضالہ کریں سستی ختم کریں ناکامی کو روکیں اس تنگی سے نجات دیں جسے بندہ دنیا کے مسائب کے نتیجے میں محسوس کرتا ہے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور آپ سب کے لئے مغفرت طلب کرتا ہوں تو آپ سب اسی سے مغفرت طلب کریں وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوا اللہ نے اسے نوازا اور جو اس سے مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کی توفیق اتا فرماتا ہے اللہ رب العالمین کا درد و سلام نازل ہو ہمارے آخری رسول محمد النبی صلیم پر اور تمام صحابہ اکرام پر اللہ کے بندوں ایمان کے سمارات میں سے عظیم ترین اللہ کا تعلق اسی کا محتاج رہنا اسی کی طرف متوجہ ہونا اسی سے انسیت حاصل کرنا اور خوشحالی اور تنگی اور سختی اور فارغ البالی میں اسی کے لیے بندگی کو ثابت کرنا ہے اللہ سے تعلق کی طاقت مومن کو اللہ کی اطاعت کرنے والا اس کے عوامر پر عمل کرنے والا اور اس کی شریعت پر درست طریقے سے قائم رہنے والا بناتا ہے جو شخص ایسا ہو اس کا بدلہ ایسی پاکیزہ زندگی ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے مومنین سے کیا ہے ارشاد ربانی ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہویا عورت لیکن بایمان ہو تو ہم اسے یقینا نہائیت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے اللہ سے تعلق اس سے بہترین رشتہ اسے اختیار کرنے والے شخص کے عمل کو بڑھاتا ہے اسے ایسا بناتا ہے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز پر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے مخلوق کے محاسبے سے قبل خالق کے خوف کا احساس کرتا ہے اللہ سے تعلق رکھنے والا شخص خیر کے انجام دینے پر متوجہ ہونے والا اس کے لیے کوشش کرنے والا اور اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی چیز فوت نہ ہو جائے جو اس سے نفع پہنچائے وہ اس عظیم ایمانی توشے کے فوت ہونے پر حسرت کرتا اور غمگین ہوتا ہے جسے وہ نشاط و قوت کے وقت حاصل کرتا تھا بھائیو اللہ کے محارم سے جس نے اپنے عزا کی حفاظت کر لی اللہ تعالیٰ اس کی قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرماتا ہے اور اسے اس سے نوازتا ہے یہی ہر مومن کا مقصود ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے یہ ہے ہمیں ہمارے کان آنکھ اور قوت سے اس وقت تک فائدہ پہنچا جب تک تو مجھے زندہ رکھ اور اسے ہمارا وارث بنائے رکھ کان اور آنکھ سے فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں موت کے وقت تک صحیح سامی حالت میں باقی رکھا جائے دعا کا معنی یہ ہے کہ ہمارے کانوں آنکھوں اور ظاہریوں باطنی حواس میں سے تمام قوتوں اور بدن کے تمام عاظت سے فائدہ اٹھانے اور نفع حاصل کرنے والا بنا یعنی اس طرح کہ ہم انہیں پوری زندگی اور مرنے کے وقت تک تمہاری اطاعت میں استعمال کریں جس نے جوانی میں اور قوت میں اللہ کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ برہاپے اور قوت کے کمزور ہونے کی حالت میں اس کی حفاظت فرمائے گا اسے کان آنکھ حواس عاظہ قوت طاقت اور عقل سے فائدہ پہنچائے گا خبردار رہو اور درود و سلام بھیجو رسول اکرم نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پر درود و سلام بھیجو اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد پر اور ان کی ازواج و ذریات پر جیسا کہ تُو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر بے شک تُو بہت زیادے قابل تعریف اور عظیم ہے اے اللہ کفر اور کافیروں کو زلیل فرما اور دین کے دشمنوں کی سخت خبر لے اور تُو مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت فرما اے اللہ تُو سربراہنِ مملکت کی اصلاح فرما دے اے اللہ تُو ہمارے سربراہِ مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تُو پسند فرماتا ہے اور جن سے تُو راضی ہوتا ہے اور انہیں تقویٰ اور نیکی کی توفیق عطا فرما اے اللہ تُو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں اور سرحدوں پر تأیونات ہمارے افواج کی حفاظت فرما اے اللہ تُو ان کا معاید اور معاون ہو جا اے اللہ تیرے ہی دربار میں ہم تیرے ہی محتاج ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں اے اللہ شرارتیوں کے شر سے فاجروں کی برائی سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ ہم تمہیں ان کے سامنے کرتے ہیں اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اور تُو اپنے سیلے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے سورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے